اسٹیبلشمنٹ کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آ چکی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے دوستو بہت بڑی خبر ہے بہت ہی بڑی خبر ہے بلکہ ناقابل یقین خبر ہے یہ خبر ہے کیا اس کی تفصیل کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک ایک چیز آج میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انتہائی چونکہ دینے والی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو سب سے پہلے یہ آپ ذرا ایک ویڈیو دیکھئے اور سنیے ہاں جی سنا ایک بار اور سنیے سنا کچھ یہ جناب پی ایم ایل این کے سینئر رہنوہ ہیں اور ایک امپورٹنڈ میمبر ہیں ان کے میاں جاوید لطیف صاحب وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ کھل کر عمران خان کی حمایت میں آ رہی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسے رہا کیا جائے ٹھیک ہے اب یہ رونے دھونے کا وقت شروع ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اب جو ہے وہ نون لیک کے نشانے پر آ چکی ہے جبکہ پی ٹی آئی والے ابھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئیں گے اس کے بعد بعد تو دوستو گیم پلٹ چکی ہے یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں ابھی ایسا منظر عام پر آپ کو تو کچھ نظر نہیں آیا ہوگا لیکن کچھ ماحول ایسا بن رہا ہے وہ ماحول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میان صاحب آئے آپ کو یاد ہوگا میان صاحب کو بڑا ایک جناب زبردست قسم کا پروٹوکول دیا گیا تاریخی پروٹوکول شاید اس سے پہلے کسی اس طرح سے کسی کنوکٹیڈ شخص کو کسی مجرم کو اس طرح تاریخ میں ملا ہو کم از کم جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے یا جتنا میرا تجربہ میری عمر ہے میں نے ایسی مثال نہیں دیکھی تو میان صاحب کو یہ کہہ کر لائیا گیا اب میان صاحب تو اسی ساٹھے وزیر اعظم ہو چوتھی بار وزیر اعظم میان صاحب نے جناب یہ تیہ کر لیا لو جی میں تو وزیر اعظم بن گیا بلکہ وہی انداز وزیر اعظم والا وہی ایٹیٹیوڈ آ گیا ٹھیک ہے تو میان صاحب نے اسی طرح سے پریٹنڈ کرنے لگ گیا جیسے وہ وزیر اعظم ہے یہ نہیں تھا پتہ وہ ایک ٹریپ ہے اور میان صاحب کو دانہ ڈالا گیا میان صاحب نے دانہ چک لیا میان صاحب آئے بڑا شاندار استقبال بڑی جناب ائرپورٹ پر سرکاری عملہ جا رہا ہے سلوڈ کر رہا ہے وہاں پر نادرہ کا عملہ جا رہا ہے بائیو میٹرک کر رہا ہے میان صاحب نے کہا جی میرے تو وارے نہ ہارے وزیر اعظم مجھے پلیٹ میں رکھ کر دی جا رہی ہے لیکن اب معاملات بگڑ گئے ہیں اب ایک طرف پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے میان صاحب نے ایک جلسہ کیا اور جلسہ بھی جسے کہا جاتا ہے نا گیم چینجر وہ گیم چینجر ثابت نہیں ہوا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انہی کے ایک بندے کی پہلے یہ خبر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک بندہ اس جلسے کو کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں یہ ہے جی سینئر سیاستدان جعوید حاشمی صاحب انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنتے نہیں دیکھ رہا دونوں دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنے گے اور انہوں نے دنیا نیوز سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا لاہور جلسہ گیم چینجر ثابت نہیں ہوا اچھا جی لاہور جلسے کا سیاست پر اثر نہیں پڑا پھر انہوں نے کہا جی میں الیکشن لڑوں گا میں اس ٹکٹ سے یہ وہ کسی سے میں نے ٹکٹ نہیں مانگی یہ وہ ٹکٹ خود دے دیتے ہیں ٹھیک تو انہوں نے نواز شریف کو ایک یہ بھی کہا ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اب ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور فوراں پاکستان ٹھیک یہ وہ اچھا توشہ خانہ قوم کی امانت ہے لینے بیچنے بھلی اچھا انہوں نے کہا کہ جی وہ میاں صاحب پاکستان آگئے ہیں اب وہ فوراں جو توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں اس پر قوم سے معافی مانگے اس کی وجہ یہ ہے دوستو معافی مانگنے گے اور اپنے جو کیسز ویسے ہیں رفع دفع کروائیں اب دوستو گی ملٹی پڑنے لگ گئی ہے اب میاں صاحب کو نچلی عدالتوں سے سیویل کور سے ہائی کور سے ان عدالتوں سیکشن کور سے یہاں سے تو ریلیف مل گیا اب بات جا رہی ہے سیدھا چیف صاحب کے پاس قاضی صاحب کے پاس اور قاضی صاحب کے تیور کچھ اور ہیں وہ میاں صاحب کو سوٹ نہیں کر رہے میاں صاحب پاکستان بھی آ گئے ہیں اور اب بری طرح سے فس گئے ہیں کیونکہ اب جو توشہ خانہ کی تنوار ہے میاں صاحب نے بڑی آیاشیاں کی اپنے وزارت و عظماء کے دوران بڑی گاڑیاں اشاریوں کے سکینڈلز ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے جو پینڈنگ پڑے تھے تو میاں صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید ختم ہو گئے لیکن وہ اصل میں اب کھلنے جا رہے ہیں اب میاں صاحب کو ان کو فیس کرنا پڑے گا اب میاں صاحب کا اگلا جو یہ الیکشن ایک تو ان کی جو ناہلی تھی وہ بھی ختم نہیں ہو رہی تھی اب میاں صاحب کے آنے والے چند جو مہینیاں یہ جلسہ تو کر لیا لیکن جس طرح سے ان کے اپنے میمبر کہہ رہے ہیں کہ جلسہ گیم چینجر ثابت نہیں ہوا سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ میاں صاحب کا جو امیج بنا کے لائے جا رہا تھا تو وہ بس وہ کبوتر والے جادو تک ہی تھیرہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا تو کوئی گیم چینجر ثابت نہیں ہوا کوئی پولٹیکل ایسا ایفیکٹ نہیں پڑا یعنی سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا پی ٹی آئی کے سپورٹر کو اپنی جانب نہیں کھینچ سکا وہ کہتے تھے نا میاں صاحب کراؤڈ پولر ہے وہ سارا جناب اس کا جو ایک پردہ تھا وہ بھی پاش ہو گیا کہ کیسے کراؤڈ پولر ہے کر اب جناب میاں صاحب جو ہے وہ جو انہوں نے سیاست کرنی تھی وہ کر لی پاکستان میں آ کے جو کچھ کرنا تھا کر لیا اب باقی وقت جو ہے وہ ان کا عدالتوں کو فیس کرتے گزرے گا ٹھیک اور ابھی تو پھر توشہ خانہ کے کیسز کھل گئے جس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب ہے ان پر بہت بڑے پہاڑ گرنے والے ہیں سولہ ماہ میں جو کیا اس سے پہلے بڑے سارے کیسز ہیں ساری فائلیں دوستو دوبارہ سے کھل چکی ہیں اور اب یہ خاندان جو ہے یہ کیسز بھوکتے گا یہی وجہ ہے کہ ابھی سے رونا دونا شروع ہو چکا ہے اور ان کا ایک وطیرہ رہا ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ جب میاں صاحب وہاں پر تھے جب یہاں سے گئے تو باجوا صاحب پر تنقید کی باجوا صاحب نے مجھے نکالا فیض امیر صاحب پر تنقید کی ٹھیک پھر جب آ رہے تھے آنے سے تھوڑا سا پہلے پھر تنقید کی پھر چھوٹے بھائی پاکستان آئے پھر واپس چلے گئے جا کے سمجھایا پائن اے کی چبل مار رہے ہو آپ تو اپنے پاؤں پر خود کنھاری مار رہے ہو یار آپ اس طرح سے تنقید کر رہے ہو میاں صاحب سنبھل گئے میاں صاحب خاموش ہو گئے میاں صاحب کو لگا کہ ہاں آپ تو یار معاملات سارے سیٹل ہو گئے میں جاؤں گا وزیراعظم بن جاؤں گا لیکن اب معاملات الٹے پڑ گئے ہیں ٹھیک اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو گئے وہ کس طرح وہ بھی میں آپ کے ساملسٹ شیئر کر دیتا ہوں اب جس طرح سے عمران خان صاحب کو جیل میں چار پائے بھی مل گئی ہے میٹرس بھی مل گیا ہے ان کو جناب زبردست روم بھی مل گیا ہے اٹیچ بات بھی ہے اس کے ساتھ اور جناب ان کو ٹی وی بھی مل گیا ہے ٹی وی پر دس چینل بھی لگے ہوئے ہیں ان کا جناب ایک برامدہ لمبا بنا دیا گیا ہے جہاں پر وہ چیل قدمی کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز کے لیے مشینیں دی گئی ہیں ان کو سائیکل دیا گیا ہے بلکہ کہہ لیں کہ منی جم بنا کے دے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو وہاں پر مشکتی بھی دے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو وہاں پر ایک شیف یعنی کک یعنی باورچی بھی دے دیا گیا ہے جو عمران خان صاحب کو وہاں پر جیل میں کھانا مانا بنا کے دے گا دیسی مرگ یہ وہ اس کا خرچہ عمران خان صاحب اپنی جیب سے پی کریں گے وہ ان کے جو ٹیو میں ان کے وہ اکاؤنٹ میں وہاں پر وہ جمع کرا دیتی ہے اس میں سے کرتا رہتا ہے یہ سین ہے ان کا اور وہاں پر عمران خان صاحب اب تک چار پانچ بار قرآن پاک وہ ختم کر چکے ہیں وہ دھڑا دھڑ کتابیں پڑھ رہے ہیں جبکہ یہ جب جیل میں ہوتے تھے تو ان کی جو ڈیوٹیاں لگی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے بلکہ انہوں نے اپنی پسند سے لگوائی تھی آپ بھی بہتر جانتے ہیں خیر میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے جو توشہ خانہ کے کیس تھا جس میں انہیں ناہل کیا گیا تھا وہ بھی جناب اب وہ کیس فائل کر دیا گیا ہے اور وہ ایکسپٹ ہو گیا ہے اور ریجیکٹ نہیں ہوا توشہ خانہ والا بھی ایکسپٹ ہو گیا ہے سائفر کیس جو ہے اس کی بھی درخواست سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے اس پہ نمبر بھی لگ گیا ہے اور امید ہے ایک ہفتے کے اندر اندر یا ایک ہفتے تک اس پر ہیرنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس میں بھی واضح طور پر عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے بلکہ یوں کہلے کہ عمران خان آنے والے ہفتے ڈیوڑ میں جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں اور یہ آئینہ ہے نون لیگ کو بھی اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ اس وقت رو بھی رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اب تو یہ جامل لطیف صاحب نے کھل کر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کر عمران خان صاحب کی معاید میں آ چکی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدالتوں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو اسی لیے ریلیف مل رہا ہے کیونکہ قاضی صاحب جو ہے وہ ان کو تو فیور دے نہیں رہے عمران خان صاحب کے کیس عدالتوں میں لگ رہے ہیں تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن چونکہ چونکہ یہ خود ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور کسی کے سہارے کے بغیر یہ جناب سہاروں کے بغیر یہ چل نہیں سکتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ایسے ہی ہے عمران خان باہر آئے گا تو سہاروں سے آئے گا یا پھر ابھی اس کو ریلیف ملنے لگا ہے تو شاید سہاروں کی وجہ سے کسی کے سہاروں سے ریلیف مل رہا ہے تو دوستے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان کا جو یہ رونا دونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ میاں جاویل لطیف کا یہ جو اس طرح سے بیارہ دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی یا آپ کا نظریہ اس بارے میں کچھ ریپرنٹ ہے کمیٹ سیکشن آپ کے لیے ہے اس میں کمیٹ کیجئے اپنی رائے کمیٹ کیجئے بتائیے کہ یہ میاں جاویل لطیف صاحب اتنے پریشان اتنے دکھشی کیوں ہے عمران خان صاحب کے باہر آنے پہ کہ جی ان کو باہر لائے جا رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیسی ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی till then اللہ حافظ